السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں تو ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری کرامت کے بارے تاہر بندگی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کی عزلی شقاوت کو سعادت میں بدل دینا تو چلیئے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل جلوہ ایڈوری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوڈیفکشن سرکار غوث آزم کی تمام تر قرامتیں اور جو بھی اسلامی ویڈیوز ہیں سب کی نوڈیفکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیئے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت مجد دیدے الفسانی کے دو ساحب زادی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم فازل اور بزرگ حضرت شیخ تاہر بندگی رحمت اللہ تعالی کے پاس علم حاصل کر رہے تھے ایک دن سرکار مجد دیدے الفسانی رحمت اللہ تعالی نے عالم کشفوں میں دیکھا کہ تاہر بندگی شقی ہے حضرت نے اس بات کا تذکرہ اپنے بیٹوں سے کر دیا جو یہ سن کر پریشان ہو گئے اس دن جب ان کے استاد تاہر لاہوری ان کو پڑھانے کے لئے آئے تو یہ پریشانی ان کے چہروں پر آیا ہو رہی تھی سبب دریافت کیا تو انہوں نے اپنے والد گرامی کی حوالے سے وہ شقاوت والی بات کہہ دی یہ بات سن کر ان کو بھی پریشانی ہوئی پھر وہ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ تمہارے والد گرامی بہت بلند پائے کے ولی ہے کہ جس خدا نے ان کو میری شقاوت سے آگاہ کیا ہے کہ وہ خدا ان کی دعا سے میری شقاوت کو سعادت میں تقدیل کر سکتا ہے بچے استاد کی شقق اور احسان سے زیر بار ہو کر اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زد کی کہ آپ ہمارے استاد کے حق میں دعا فرمائے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ بچوں کے اسرار پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لوحے محفوظ پر درج شیخ تاہر لابوری کی شقاوت کے احوال منکشف ہوئے انہوں نے دعا کیا تو جواب آیا کہ شیخ تاہر لابوری کے شقاوت تقدیل مبرم سے ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں تشویش میں تھا کہ کرو تو کیا کرو معاجرہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ اتنے میں مجھے سرکار بڑے پیر دستگیر سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مبارک یاد آگئے کہ میری دعا سے قضائے مغرم بھی بدل سکتی ہے فرماتے ہیں پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ خدایہ تجھے تیرے محبوب اپل قادر کا واسطہ دیتا کہ شیخ تاہر لاہوری کی تقدیر بدل دے پھر حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے شیخ تاہر لاہوری کی شکاوت جو تقدیر مبرم تھی سعادت میں بدل گئے سبحان اللہ ایک بار آپ بھی سبحان اللہ کہہ دے اور کم سے کم کمنٹ میں آپ سبحان اللہ ضرور لکھ دیں یہ مقام بری پیر دستگیر سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے سرکار غوث آزم کی شان کو آپ کی عظمت کو کما حقہ ہو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا سرکار غوث آزم کا مقام بہت اوچا ہے اسی لئے سرکار عالی حضرت نے سادہ جمعوں میں کہہ دیا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا جمیل قادری کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آزم کا جو فرمایا کہ دوشے اولیاء پر ہے قدم میرا لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوہ غوث آزم کا تو ناظرین امید کرتا ہوں آج کی یہ اچھی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو اپنے دوستوں احباب میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے کسی اور کا بھلا ہو جائیں کسی اور کے سینے میں سرکار غوث آزم کے لیے اور مزید عقیدت پیدا ہو جائیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں سرکار غوث آزم کی ہم تیسری قرامت کو بیان کریں گے آج کے لیے یہی تک بس کرتے ہیں تب تک کے لیے آپ اپنے لیے اور میرے لیے دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ